برائے بلندی درجات شہدائی ملت جعفریہ درود بلندہ آس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ علیہ آدائہم اجمائین من یوم اداوتہم الہ یومتی رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل و نقدت من لسانی یفقہو قولی لاؤد علیم مظہر العجا تجد ہواؤنا لکفن لواہب کل حمین و غمین شین جلی بے علیین بے علیین بے علیین بے علیین بے علی شلوہ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے دور نزدیک سے آنے والے عزداروں کی یہ حاضری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک شہید سید کے ہاتھ کا لگا ہوا یہ پودا جو آئی تناور درخت بن چکا ہے اللہ اس عزدار سیدہ دے کے درجات بلند فرمائے بھائی عباس بھائی ظرفکار بھائی انتخاب بھائی ظر معظمیہ بھائی نسیم مسلسل ڈیوٹی کرتے رہے ہیں مسافر شام سنگت اور باقی ساری سنگتیں اللہ سب کی ناکریاں قبول فرمائے میں برسرمیبر بھائی نفتہ آپ کے ان جملوں کا بس اس سے بہتر اور کوئی جواب میرے پاس ہے نہیں کہ یہ قریمی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے مجھ جیسے یکیر کے ٹوٹے بھوٹے حرفاظ قبول فرمائے لئے پرنا میں کیا اس کی ذاکری کروں گا جس کا ذاکر خود محمد ہے میں کیا ہوں اس کی ناکری کروں گا جس کی مئلسیں جنت میں ہوتی ہیں نظامت ہور کرتا ہے لنگر جبرائیل بناتا ہے سبید حبیب ابن مضاحل کے ذمہ ہے بانی مئلس خدا ہوتا ہے ذاکر مصطفہ ہوتا ہے میں کیا اس کی ذاکری کروں گا میں کیا اس کی مدد کروں گا یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں ایک کریمی کر دی ہے بہن بھائیوں نے خدا کی قسم ہے میں نے پیٹ بھر گروٹی کھائی اس دن ہے جس دن حسین کا لنگر میں ہوں ذاکروں میں ہیں خاندانی سردار اور ریس لوگ بھی ہیں ذاکروں میں میں کوئی خاندانی نواب آدمی نہیں ہوں میں نے تو اچھا کپڑا پہنے ہی اس دن ہے جس دن حسین کی ملاجمت میں دی اللہ عزدہ داروں کی نوکری ہیں قبول فرمائے کائنات کا مالک آج کی رات اور کل کا دن بڑی حساس رات ہے بڑا حساس دن ہے مولا حسین بادشاہ کے ماتمیوں کے حفاظ پہن بھائیوں کے اس عزت والے ذکر کا صدقہ ساری رات حسین بادشاہ کے ماتمی عزدہ داری کر رہے ہیں کراچی، درہ غازی خان، پشاور، اسلام آباد بہت حساس قرار دے دی گئے ہیں اللہ امام عزدہ داروں کو محفوظ فرمائے بھائی معظم نے کچھ دعائیں میری زمیں لگائیں ہیں جن میں تقسیز کے ساتھ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو عزدہ دار ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہیں اللہ انہیں عزتیں ادا فرمائے اللہ پہ انہوں کی بریشانیاں دور فرمائے اللہ پہ اولاد بیٹیوں کی جھولیاں آباد فرمائے اللہ جن بچوں کے باس رسک نہیں ہے اللہ ان کی بریشانیاں دور فرمائے اہلِ منع عزیز باغل فشا جی کینا تو صلی سے علی رضا کے حوالے سے دعا ہے بے گھر ہے وہ بچہ اللہ اس رات کے صدقے میں ایسا گھر دے دے جہاں وہ علم لگا سکے جہاں وہ ذکرِ حسین کر سکے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ ہے میرے مالکِ ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے درود سارے ملکیں بلند آج سید علی رضا رضوی کے لئے دعا ہے شفائی کاملہ کی جس بچی کے لئے باو جی میں نے آپ کی منت کی ہوئی ہے اس کے لئے بھی دعا ہے اللہ اس بچی کو شفائی کلی عطا فرمائے دعا کی شب ہے جزا کی شب ہے ولا کی شب ہے عزا کی شب ہے مہربانی بٹا اللہ کی بارگاہ میں صدا کر رہا ہوں مالک دعا کی شب ہے ولا کی شب ہے جزا کی شب ہے عزا کی شب ہے دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے بولو میرے نابر دکھی دلوں کی دعائیں سن لے اللہ اس طرح دینی دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے حسب نصب کا خیال کر کے میرے خدا پانٹ دے مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو لڑائی مقرہ جائے لڑائی مقرہ جائے ایڈی دوروں آئے اور بولو ہائے دری ہائے دری اللہ تیرے یہ نوکریاں قبول فرماؤں تیرے ویر دی خیر ہوئے لڑائی مقرہ جائے نا قاسم ہاں حسب نصب کا خیال کر کے میرے خدا پانٹ دے مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے مق گئی جنگ ساتھ انہوں نے کوئی لوڑ لی توڑی کیا بات ہے یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین لالا موسیٰ سے کچھ آباب دو چار دن سے اچھا ٹھیک دو چار دنوں سے مسلسل خواہش رہی کچھ دوستوں کی کہ میں سرکارِ اقباس کا خطبہ سنوں خطبہ چونکہ اسی رات کا تھا اس لئے میں ٹالتا آئے ہوں اب اگر آپ کا ذہن بڑھے اس وقت غازی کا وہ خطبہ ہے کربلا کے میدان میں جی آئی ہوتا ہے جی توڑی طبیت بن جاتے ہیں سنوان غازی دا خطبہ اچھا ڈے نوکر غازی دے بولو ہائے دری ہائے دری جی باو جی اجازت ہے ماتبیوں سرکار دے نو اور دس محرم کی درمیانی رات ابن ساتھ دس لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف دل یہ تھا کہ رات رات میں ہی حملہ کر دیا جائے بادشاہ حسین کی نگاہیں پڑی تس لاکھ کا لشکر آتے دیکھا وفا کے پروردگار کو آواز دی انہیں جڑا نہیں گولیا انہیں پھر غازی کا خطبہ ہے حمیرت ہے ذاتی لفظ ہی گونی اللہ اس طرح دے نہیں اللہ اس طرح دے نہیں ہاں وفا کے پروردگار کو آواز دی میں صد کیا جانا توڑی تم وفا کے پروردگار کو آواز دی اب باس قریب آئے توڑی کیا بات ہے بلا تشویہ غازی کو سینے لگا کے حسین فرماتے تھا اجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کریں ہاں 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 سب جاں گھمرائی نہ ہمیں ٹائم پورا بنا گا جلاج ٹائم لیتے میں کٹا نہیں لگا گھمرائی نہ ہاں ہاں حسین فرماتہ تاجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کریں میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام جلے سکوے نوکر میں غازی دے جلے سکوے نوکر وغازی اپاس دے جلے غازی دے علم گھر دی چھتے نہیں دل دی چھتے لندے ہو محضور فیجاں میں نوی کتیس حال ہوگا نوکری کر دیاں میں گھرہ دیاں چھتا تو علم لاندے میں کھنے محضور جس کے ضمیر کی جھت پہ غازی کا لمحضور اس کے لئے بات ہو رہی ہے فرماتہ تاجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر مرتضا کی شبیح مرتضا کی شبیح اے میری زندگی مرتضا کی شبیح اے میری زندگی شیرے شیرے جلی میرا ایک کام کر زندگی ہوئی پورا مرکب پورا مرکب شیرے شیرے جلی میرا ایک کام کر بلا دشبیح اپاس کو سیدھے لگا کے حسین فرماتا ہے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی جی ماں جی جی ماں جی پتر جی مندولے جی میں صلاح جی مند اللہ اس طرح دینے پتر جی مندولے فرماتا ہے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر غازی کہتے ہیں مولا حکم حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے موریخ کی چشم کلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے آئے 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 صدقے صدقے ہوں تیرے مولانوں فرماتے ہیں میرا دل ہے موریخ کی چشم کلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جرت تو سب پر آیاں ہیں مگر یہ زمانہ تیرے علم کو تیری جرت تو سب پر آیاں ہیں مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے حرمات ابباس اس دنیا نے بہادر ابباس صفین میں دیکھا تھا میں چاہتا ہوں آئے یہ دنیا آلے مباس کا دیکھے آئے 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 میں چاہتا ہوں زمانہ آج آلے مباس کو دیکھے غازی کہتے ہیں مولا حکم کیا کروں حسین فرماتے ہیں من کے بارے سلونی کے ممبر کتو صدقے 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 آپ بترا آزنگی حرماتے ہیں من کے بارے سلونی کے ممبر کتو مولا اس طرح دے رہے غازی اس طرح دے رہے یہ زبان سلامت روے من کے بارے سلونی کے ممبر کتو کر ذرا کفتگو لشکرے شام سے تو آٹے کیا کہنے پتروں من کے بارے سلونی کے ممبر کتو کر ذرا کفتگو لشکرے شام سے یہ ناشنا اپنے آغاز سے اور میں اس گل کی کھولا بابا یہ آم کسی ماتنی ہو میں انتر سو جڑے پچھے بچے جوان بیٹھے چھپ کر گئے ہیں میرے واربان نہ لگے میں ذکر حسین دی کا سمیں میں نے مدینہ دیے سدہ داری دی کا سمیں یہ تو حسین غازی سے خیمے میں کہہ رہے تھے نا سرکار علی اکبر نے جو رجز پڑا ہے جو اپنا تعرف کروایا ہے نا میلان کرولا میں اس رجز میں فرماتے اور اور ڈھیر سارے قبیلوں کی مشترکہ اولادو بیٹھا فون مند کر دو یا نیرمانی کرو سن لو سن لو سن کے مند کر دے اور ڈھیر سارے قبیلوں کی مشترکہ اولادو اور باپ ناشناس دشمنوں آئے 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 خاندانی مندیں میرے گاو دی دا آتی ہو یا رو میں اور باپ ناشناس دشمنوں تطہیر کے پلے ہوئے سے لڑنے آگے زندگی ہوئی زندگی ہوئی بن کے وارد سلونی کے من پر کتو کر ذرا کفتگو لشکر شام سے یہ ہیں نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے توڑی کیا بات ہے نہ ان غریبوں کو آنے کا بتا ہے نا جا یہ ہیں نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے ابحام سے ان جانوں ابحام کا معنی نہیں آنڈا انہیں منو قائم دیدہ دینی ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے ابحام سے جائے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے اللہ سید دی ادھر میں انتقا پڑھی ہیں میرے مانی ہیں تسیہ نہیں میرے شکر گزار میں توڑے شکر گزارا اتنا توڑے پیوٹ آ دیدہ ہے اے ذکر حسین بات چاہتا ہے سانتے روٹی لپی اے ذکر حسین قرآن دی قسم ہاں اللہ اشتہ دینے جائے نہیں جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے نام سے میں پڑھے ہاں ستی ہوں کبھی ہوں سامنے ہوں ہر پاس اوپا نظیمہ آزار یہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ انداز ہے دار دینے کا حسین فرماتے ہیں بول ایسے جائے کی خالک کو کہنا پڑے ذات حیدر کے اکاس کیا ہے 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 آہ ہے ہے آہ 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 endure دینے قسیم دل CRISR حکم بورا ہو گیا حرماتے پول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے میں ایک کو نہیں بولا گا تو سن بولو گی تو میں بابا جی کو پڑھا گا ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے آج نحجل بلاغہ کا خالق کہے وہاں میرے لال عباس تسی جیو پتر جیوان توڑے اے ماتمی جیوان اے ماتمی اے سنگتا جیوان ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے توڑی کیا بات توڑی کیا بات آج نحجل بلاغہ کا خالق کہے تسی جیو توڑی نسلہ جیوان آج نحجل بلاغہ کا خالق کہے وہاں میرے لال عباس کیا بات ہے پانچتن کی مدد سنگیز نے سمد لے کے دامن میں ایک بہنیازی چلا صدقے 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 اے گالوی نا اتھے یہ سوڑنا پھر سوڑا دے بڑھندا پانچتن کی مدد سنگیز نے سمد لے کے دامن میں ایک بہنیازی چلا آج تیغے دہن سے نا آکے دے رہے کے آج تیغے دہن سے کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا اس رنگ میں عباس چلے ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے کہر کی مثال آگیا ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے کہر کی مثال آگیا کبزی ارواح میرے تو بس میں نہیں گرہ لی کے علی کو جلا ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے کہر کی مثال آگیا کبزی ارواح میرے تو بس میں نہیں ہاں 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 ہر زندگیہ ہوں نہیں جس نے نبیوں کو نہیں بیٹھنے دیا کبزی ارواح میرے تو بس میں نہیں گرہ لی کے علی کو جلال آگیا اشحل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا الفشین حیلام اشحل ہے سخشی کے رہوار کا نام اشحل پہ سوار ہوئے غازی چار قدم غازی کا گوڑا گیا ہوگا دائیں بائیں آٹھ محسوس کی پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم فرما اکبر قاسم خیریت کہاں جا رہے ہیں اکبر کے تجزہ سامنے دس لاکھ ہے آپ اکیلے ہیں بہتا صحیح بہتا صحیح چاہتا سامنے دس لاکھ ہے آپ اکیلے ہیں مسکر آکے فرماتے اتمنان سے واپس سے لے جاؤ یہ تو دس لاکھ ہے صبح ازل سے لے کے شام عبد تک اللہ کی ساری مخنوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی جائے آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے لے حسین مجھے چلا بھی گیا اچھا حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے رہے صبح ازل سے شام عبد تک اللہ کی ساری مخلوق جہاں یہ بچہ بیٹھا تھا ہو جگ اچھا کرنا صبح ازل سے لے کے شام عبد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے میں نے بکھو تسی خیر ہے خیر ہے تسی میں نے بکھو صبح ازل سے شام عبد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے میں اکیلا کافی ہوں نہیں نہیں یہ انجھنا کرو نا سارا پنڈال جو بارٹ ہو جائے گا ہاں تھوڑا درود ملکہ برندہ آواز میں پڑھا صبح ازل سے شام عبد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے مہربانی واپس ہو آپ مہینز میں واپس ہو انتخاب ہے میں اکیلا کافی ہوں چلے ابباس ابن ساتھ نے جاسوس بھیجا جا دیکھ کے آکھون آرہے لَمْحَوَا جاسوس واپس آیا اس نے کہا بس دلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسین دو جری خاندانوں کا سنگم ہے اس نے کہا بس دلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے اور باجی میرا گلہ ہے اس بندینا جیلا شیعہ سیتا نہیں بولیا میرا گلہ ہے اس بندینا ہاں ہاں میں پوری تاریخ پڑھ گیا باجی تو بلائے احسان میرے تھے ایڈیو کھی غلطیں بولے ہو ان نے کہا بجھ دی لو اقضاء کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے بجھ دی لو اقضاء کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے اس کے چہے سے جلت نمودار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈار میرمانیاں میرمانیاں جی باو انتیاشہ ملوے کو خیرے خیرے ملوے کو موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈار اس کی تلوار کاوار ہم میں معظم ترائے وار پڑھ گیا تلوار کاوار ہم دب دبا روب اور تمکنات پھر سکوں اپنی ہر ایک قضاء سے یہ کرار ہے باو جی حد سلامت رہنے والے اپنی ہر ایک قضاء سے یہ کرار ہے غازی کو دیکھا نہیں صرف نقشہ سنا صرف بھولیا سنا صرف آنے کا انداز سنا سب سروں پہ صحاب قضاء چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہہ جلی آ گیا جو تھے بڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ ساچ موچا لیں تم جی میں ہیں تم جی میں ہیں غازی تنوستان ہیں پتر جی مندر ہیں رسلان جی مندر ہیں اللہ پتر مشفاہ دینی جو تھے بڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ ساچ موچا دس لاکھ کے اتنا قریب آ گیا علی کا کیلہ بیٹا علی کا نہتہ بیٹا علی کا شیر بیٹا حالت یہ ہو گئی دس لاکھ کے گھوڑے کے سالار سے دس لاکھ کے سالار کے گھوڑے سے غازی کے گھوڑے کے کان جا ملے حالت کیا ہے دس لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے غازی کا سر اٹھا ہوا ہے دس لاکھ کی آنکھوں میں بیچینی ہے عباس کی آنکھوں میں سکون ہے دس لاکھ کے چیرے پہ وحشت ہے عباس کے چیرے پہ عبت ہے دس لاکھ گھورا رہا ہے عباس مسکلہ رہا ہے دس لاکھ گھورا رہا ہے صدقے عباس مسکلہ رہا ہے دس لاکھ کی آنکھوں بیٹا جی میں لے کھڑا تو سکتا دس لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا اکیلہ بیٹا علی کا علی بیٹا پورے جلال میں آنکھے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الشام و یا قطیبت تغوت واللیام و یا قطید لگنام محضر ازدہام واللکرام وزب شرف والمقام اما اطارفونا باپ دلہ علیہ السلام من سمہ جلیل غناغہ جبرائیل و حرق مہدو اسرافیل و سشفہ بمادی ازدہ سحیل وہو فرح الوسیل من شجعت تیمت العسیل من کون مشہولا جسمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صلی اللہ مقصرہ من مشہد العرض فو اللہ 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 لہ ہوا لگتو مارا بگتو مقصر من مذہبت cutting وباتو مزید ممدنے اقبلتو رسول اللہ قبلتو کمموزی اقبلاطوئی تامدو لیسوفكم یا ایتو حال مقرتو خبیصت النام انا اطارفونا انا اللہ زیو ازدہل حسین پارتو مطیوب ورگئو اللہ استحانے نے تُس ہی کمال ہو یہ ذکر کمال ہے یہ بزرگ کمال نے یہ قومت نو تک میں نو نہیں تھے بیک ہے یہ بزرگ کمال نے ہاں اللہ تو انہی استحانے ہو پہلی گال جلی غازی کی تھی جڑا پندہ سکوان چڑے ہیں نو کرے غازی دا انہوں میں غازی دی قسم پہ دینا وہ بولے باقی دی مرضی تس ناک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کلی بیٹا بھرماتا ہے بچلن بے عدبلان سب شامیوں ملا دعاق مندہ ہے دعاق لنفیشہ دعاق مندہ ہے یار نو کرگا دینے بولو تس لاک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کلی بھرماتا ہے بچلن بے عدبلان سب شامیوں یہ حجومِ بغاوت یہاں کس لیے کیا بے نیازی ہے یار انتخاب ماہ دل ازدہام کس بات کا حجوم ہے یہ حجومِ بغاوت یہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو موٹھائے چلے ہو بچوں سے سوری کر رہا ہوں انتخاب شاہ لیٹریریو بندہ بڑے قریب سے بابا جی میری گالتے توجہ کرے کسی بھی ایک لینگویج کی بات دوسری لینگویج میں کرنا بڑا مشکل ہے یہ جو ترجمے کا فن ہے نا دنیا کا مشکل ترین کام بابا جی اچھا پھر نسل میں کرنا آسان ہے پھر اس کو شیر میں کرنا شیر کی اپنی بندشیں ہوتی ہیں اوزان کا اپنا مسرہ ہوتا ہے والدیا شاہ اب میں جو حیوان سیرت کہہ رہا ہوں یہ میری شائران میں مجبوری ہے ونپتہ غازی نے کہا کیا ہے یا قدیت الاغنام او بھیڑ بکریوں کا گروہ بچل انبیعت اب لانا سب شامی ہو یہ حجوم بغاوت راضی بیٹھے ہو یہ حجوم بغاوت یہاں کس لی ہے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو موٹھائے چلے ہو وہاں کس لی ہے زور کا رمزی شرف خان داں کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کاروان کس لی ہے کیوں یہ رشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا پانجی دانسلہ کا بندہ ہے غازی آکیا تم بھلا ہو بھی کیا جاہلو آگئے ہو کہاں کس لی ہے جاہلو آگئے ہو کہاں کس لی ہے حسین کا شیر فرماتا ہے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے تس لاکھ میں سے کسی نے کہا دیا کیا پتا کون ہے فرماتے اچھا ہو سکتا ہے کار آدل کی عدالت میں کہے تو پتی ہی نہیں تھا کون ہے پتا ہے کون ہے